ایک بہت اہم گفتگو موشتزنی یا میسٹر بیشن کے نام سے جانتے ہیں دوستو یہ ایک عام بیماری ہو گئی ہے جو نوجوانوں کے اندر پائی جاتی ہے اور اس کے ذمہ دار نوجوان نسل بھی ہے اور گھر کے بڑے ذمہ دار لوگ بھی ہیں گھر کے بڑے ذمہ دار لوگ اس لیے ہیں کہ وہ بچوں کی جو حرکتیں ہیں ان کو اوپر نگاہ نہیں رکھتے اور ان کو تنہائی کے اندر اکیلا چھوڑ دیتے ہیں اب وہ موبائل کے اوپر کیا کام کر رہے ہیں اس کا بالکل بھی اندازہ نہیں ہو پاتا تو اس ویسے دوستو گھر کے بڑے لوگ جو ہیں بوبیش کے ذمہ دار ہیں کیونکہ پرانے وقت کے اندر بچوں کی بڑی احتیاط رکھی جاتی تھی ان کو ایسی مجلسوں کے اندر بیٹھنے کے اوپر ان کے اوپر پابندی تھی کہ جہاں بڑے لوگ موجود نہ ہوں یا چھوٹی عمر کے بچے یا ایک ہی عمر کے جو بچے ہیں وہ آپس میں گفتگو کر رہے ہوں اس کی احتیاط بہت رکھی جاتی تھی لیکن آج کے دور میں کیونکہ مسئلوں کا دور ہے ہر آدمی اپنے اپنے مسائل کے اندر بلجا ہوا ہے تو کئی بار دیکھنے میں آتا ہے کہ بچوں سے اس قدر لا پروہی اور بے رغبتی ہو جاتی ہے کہ ہمارے بچے کیا حرکت کر رہے ہیں کہاں مجلسوں کے اندر بیٹھ رہے ہیں کن لوگوں سے ان کی دوستی ہے کن لوگوں سے ان کے تعلقات ہیں ان سب چیزوں کو ہم لوگ نظر انداز کرتے رہتے ہیں اس کا نتیجہ جو ہے دوستو وہ جو ہوتا ہے کہ چھوٹی عمر کے اندر بچوں کے اندر کچھ اس طرح کے عیب پیدا ہو جاتے ہیں جو آخر عمر تک کے لئے ان کو پریشان کرتے ہیں اسی کے اندر ایک عیب جو سب سے برا عیب ہے بہت یہ گندی عادت ہے وہ ہے مشتزنی کی ہست میتون کی تو دوستو ضرورت اس بات کیے کہ ہم اپنے بچوں کو تھوڑا سا اس بارے میں جاغو کریں اور ان کو بتائیں سمجھائیں اور ان سے اپنے تعلقات کو ہموار کریں ان کے پاس اٹھے بیٹھیں ان سے گفتگو کریں اس بارے میں ان کو سمجھائیں اور اس بات کی احتیاط رکھیں کہ وہ ایسی مجلوسوں کے اندر اپنا وقت نہ گزاریں کہ جہاں یہ سب چیزوں کا تذکرہ ہوتا ہو کیونکہ دوستو یہ اتنی بوری عادت ہے اور اتنا برا ایک مرض ہے اور تکلیف دینے والا اور انسان کی جسم کو کمزور کرنے والا کیونکہ جو لوگ مشتزنی کا شکار ہوتے ہیں ہست میتون کی جن کو عادت ہوتی ہے دوستو ان کا ایک وقت گزرنے کے بعد ان کا اسٹمک میدہ حازمے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے آنٹوں کے اندر کمزوری آ جاتی ہے جگر کے اندر کمزوری آ جاتی ہے گردوں کے اندر کمزوری آ جاتی ہے اور دیکھنے میں آتا ہے کہ بچے چڑھ چڑھ ہو جاتے ہیں مزاج کے اندر غصہ پیدا ہو جاتا ہے یہ سب اس طرح کی چیزیں دوستو جو اس ایک عادت کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہیں اور ہم لوگ اس چیز کو اچھے سے سمجھ نہیں پاتے تو ضرورت اس بات کی دوستو جہاں اس طرح کا ماحول ہم دیکھیں اپنے بچوں کو ان سے بچائیں اور ان کو اس بری عادت کے بارے میں ضرور جاگ روک کریں ان کو بتائیں کہ صاحب یہ عادت کتنی گندی ہے اس سے نقصان کس قدر ہو جاتا ہے اور صحت کیسے خراب ہو جاتی ہے دوستو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اس بارے میں ضرور توجہ دلائیں اور ان کو بتائیں تو دوستو یہ ایک ایسی گندی عادت ہے کہ آدمی اس کا شکار ہو جاتا ہے اور عام طور سے اب ہندوستان کے اندر یہ مرض جو ہے عام ہو چکا ہے بلکہ پوری دنیا کے اندر اس مرض کے لوگ شکار ہیں حالانکہ یہ عادت جو ہے پہلے افریقہ کے لوگوں کے اندر تھی وہیں سے یہ عادت جو ہے لوگوں کے اندر جو ہے آئی ہے اور سب سے پہلے افریقہ کے لوگ جو ہیں اس طریقہ سے اپنے شیکس کے حفظ کو پورا کیا کرتے تھے لیکن آج جو ہے لوگ اس بات کے عادی ہو چکے ہیں اور عام طور سے دیکھنے میں آتا ہے کہ اٹھارہ سال کی عمر کے بعد سے جو نوجوان ہیں وہ اس مرض کا خاص طور سے شکار ہو رہے ہیں تو دوستو اس بات کا ضرور احتیاط رکھیں کہ اپنے بچوں کو اس بات کی طرف توجہ دلائیں ان کا دھیان رکھیں کہ بچوں کے اندر کوئی اس طرح کی غلط عادت تو نہیں پڑ رہی ہے کیونکہ یہ ایک جوانی کو تباہ کرنے والی عادت ہے اس سے جوانی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے تباہ ہو جاتی ہے اور بچوں کا فیوچر جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے کیونکہ مزاج کے اندر چڑھ چڑھا پن ہونے لگتا ہے بچہ تنہائی پسند ہو جاتا ہے اکیلے کے اندر رہنا زیادہ پسند کرتا ہے لوگوں کے پاس بیٹھنے میں اس کو شرم آنے لگتی ہے لوگوں سے آنکھ شورانے لگتا ہے تو اگر دوستو اس طرح کا ہمارے بچوں کے اندر کوئی ہم اس طرح کی عادت دیکھ رہے ہیں تو ضرورت اس بات کیے کہ ہم اس کے اوپر فوری طرح سے فوری طور سے توجہ کریں اور ان کو اس غلط عادت کے بارے میں بتائیں تاکہ وہ اس کے نقصانات کو جو ہے جان کر کے اس عادت کو جو ہے چھوڑ دیں اور اس سے پرہز کریں اور خیال اس بات کا رکھیں کہ رات کے وقت میں بالخصوص کوئی دھارمی کتاب ان کے ہاتھ کے اندر دے دی جائے تاکہ ذہن جو ہے وہ منتشر نہ ہونے پائے اور ذہن کے اندر یہ سب چیزیں نہ آنے پائیں اور ایسی مجلوسوں کے اندر ان کی شرکت ضرور کرائیں کہ جو مذہب کی مجلسیں ہوں جہاں مذہب کے بارے میں بتائے جاتا ہو اچھے برے کا سلیقہ سکھایا جاتا ہو تو دوستو اسی طریقے سے پھر انشاءاللہ پھر ہم آپ سے گفتگو کرتے رہیں گے اور میری گزارش آپ سے دوستو کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹس کریں انشاءاللہ پھر آپ سے اس بارے میں مزید تفصیلی گفتگو ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ اللہ حافظ